السلام علیکم میرا نام محمد عزیر یاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر ویلوگز اور آج ہم بات کریں گے پائیتھون پروگرامنگ پر تو آپ نے ٹائٹل تو دیکھ لیا ہوگا کہ پائیتھون پروگرامنگ کیوں امپورٹنٹ ہے اور انجینئرز کو پائیتھون پروگرامنگ کیوں سکھنے چاہیے تو اگر آپ کوئی بھی انجینئرز کر رہے ہیں تو پائیتھون پروگرامنگ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ پروگرامنگ صرف کمپیوٹر سائنس والوں کا کام ہے لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی انجینئرز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوگا اور اس ڈیٹا کے لئے آپ کو پائیتھون پروگرامنگ کی ضرورت پڑے گی ڈیٹا کو انالائیز کرنے کے لئے ڈیٹا ویجولائزیشن کرنے کے لئے اور ڈیٹا منیجمنٹ کے لئے تو پائیتھون پروگرامنگ سے آپ کے کام کافی آسان ہو جاتے ہیں اور اسی طرح پائیتھون ایزی ٹو یوز ہے اور پائیتھون پروگرامنگ کی مدد سے آپ ایزی لی لائبریز پائیتھون کی لیبریڈیز ڈیوز کر سکتے ہیں اور میڈ لیب سے کافی آسانی رہتی ہے میڈ لیب میں بھی کام کافی سارے ہو جاتے ہیں لیکن پائیتھون کافی کنونینٹ ہے اور اسی طرح اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آج کے وقت میں ہر انجینرنگ کے فیلڈ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام ہو رہا ہے ایون کے نیچرل سائنسیز، فیزکس، میٹھمیٹکس، انجینرنگ یہ سب لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پائیتھون پرگرامنگ کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پائیتھون پرگرامنگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح آنی چاہیے آپ سیکھئے تاکہ آپ کے کام آسان ہو سکے اور اگر آپ ویب ڈیویلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پائیتھون پرگرامنگ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتی ہے ویب ڈیویلیمنٹ بظاہر تو انجینرنگ کا کام نظر نہیں آتا لیکن ویب ڈیویلیمنٹ کی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے آپ نے اگر اپنا کام کسی کو پریزنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویب پیجیز اکثر ضرورت پڑتی ہے تو گیم ڈیویلمنٹ میں بھی پائیتھون پرگرامنگ یوز ہوتی ہے لیکن وہ کوئی اتنا ایس اچ انجینرنگ کے لیے یوزفل نہیں ہے وہ پیورلی کپیوٹر سائنس کا فیلڈ ہے تو پائیتھون سیکھنے میں دیر بالکل نہ کیجئے اور آج سے ہی سٹارٹ کیجئے تاکہ آپ بھی اپنے کام بہت آسانی سے کر سکیں اور دنیا کے لیول پر آپ کے کام جو ہے انجینرنگ کے کام ان کی ڈیمانڈ ہو اور آپ اچھی طرح اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ